اعوذ باللہ من شیطان و جم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو بہت ہی یونیک انہیں جا رہی ہے اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا سارے سٹپ آپ نے فالو کرنے اور میں آپ کو دینے لگوں تھوڑی سی امپورٹنٹ انفرمیشن جو لوگ دوئی میں ہیں اور جانا چاہتے ہیں اپنے وطن پاکستان ان کے لیے کچھ میسج ہے بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے جوڑے رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ فرنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کا اشیو ہے بہت سارے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے جو انا کانٹیکٹ کیا کہ ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی طریقہ بتائیں تو میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں اور کئی لوگ کہتے ہیں جب پاکستان کانسولیٹ میں چلے جائیں وہاں جا کے آپ خود سے ٹکٹ کرائیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن ٹکٹ کر لیں آن لائن ٹکٹ نہیں ہو رہی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کسی بھی ایجنٹ سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا کسی بھی انبیسی سے آپ کو نہیں ملے گا آپ صرف پاکستانی کانسولیٹ سپیشل پیئے کے فلائٹ سے ٹکٹ آپ لے سکتے ہیں اس وقت تیس ستر ہزار سے زیادہ لوگ ویٹنگ میں ہیں جو جانا چاہتے ہیں اپنے ملک اور پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ریجسٹرڈ کیسے ہوں گے اس میں اور پھر میں آپ آگے آپ کو اس کا سٹیپ بتاؤں گا دن آپ کو بتاؤں گا کہ ریجسٹرڈ ہونے کے بعد بھی کن لوگوں کو لے کے جائیں گے یہ بھی ہم آج بات کریں گے تو اسپیشل یہ ڈسکرپشن میں لنک ہے یا ڈریکٹ لی آپ منسٹری آف آورسز پاکستان ایچ آر ڈی پیج پر چلے جائیں یا ڈسکرپشن میں دیئے لنک اردو والے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کھل جائے گا ایک فارم اس فارم میں آپ نے کیا کیا فارما فیل کرنا ہے اردو والے پر کلک کرو گا تو اردو والا آئے گا اگل کوئی انگلش میں ہے تو وہ انگلش میں کرنا چاہیے انگلش میں کر لے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے صحیح پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے عرب امرات میں بتانا ہے کہ آپ کس شہر سے ہیں دبئی سے ہیں اجمان شارجہ راس الحمہ اس کے بعد آپ نے پاکستان کی شہر میں جانا ہے تین بڑے شہروں کا یہاں پہ دیا گیا ہے اسلامباد لورو ٹراچی کا اور سفر کا مقصد بڑی دیہان سے دیکھئے گا کہ ویزا میار کا ختم ہو چکی ہے تنہا کے ساتھ چھٹیاں مل چکی ہیں یا بلا تنہا چھٹیاں مل چکی ہیں نوکری سے آپ نکالے جا چکے ہیں یا کوئی اور ریزن ہے تو دیگر میں سلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ویزا کی جو آپ کی اپ ڈیٹ ہے وہ تنسیخ وہ آپ نے ٹائپ کرنی ہے فون نمبر آپ لکھتے وقت دھیان سے لکھیں اور اپنی ایمیل اڈریس یہاں پہ سبمٹ کر کے یہ سبمٹ کر دیں یہ فارم آپ نے فل کرنا ہے اور یہ ہوگا آپ کی انٹری ہو جائے گی کہ آپ خواہش مندیں پاکستانی کنسولیٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں اپنے ملک اکی اب میں آپ کو بتاؤں ہوگا کیا یہاں پہ یہ ہے کہ ٹکٹ تو بہت مہنگی ہیں سولہ سو کچھ سے اوپر کی ٹکٹ ہے اور بہت سارے لوگ جو پوسٹیں لگا رہے ہیں جی میں بلیک میں ٹکٹ دے رہا ہوں یہ وہ سب کچھ یہ سب ڈراما ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ جائیں گے تھوڑی سی مہنگی ٹکٹ تو آپ کو ملے گی لیکن اگر ہم نے جانا ہی ہے تو پھر ٹکٹ تو مہنگی لینے ہی پڑتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں سے فیل کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سات دن آپ کو آئیسولیشن میں رکھیں گے کرنٹینہ میں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ وہاں پہ جا کے جب پاکستان آپ جائیں گے تو آپ کو دو طرح ایک اور فارم فیل کرنا پڑے گا اس میں لکھا جائے گا کہ آپ پرائیویٹ کرنٹینہ کرنا چاہتے ہیں یا گوریمنٹ کی اگر آپ پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی میں آپ کو ایک ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں جس طرح کا روم مل رہا ہے پرائیویٹ میں تین ہزار پر نائٹ اس میں اگر اٹھتالیس گھنٹے کے لیے آپ کو آئیسولیٹ کیا جائے گا بہت سارے لوگ اور کچھ سات دن کا بول لے لیکن اٹھتالیس گھنٹے یعنی دو دن زیادہ در رکھتے ہیں اٹھتالیس گھنٹے کا اور اٹھتالیس گھنٹے کے بعد آپ کی ریپورٹس چیک کی جائے گی پھر آپ کو چار پانچ گھنٹوں کے بعد آپ کو ریپورٹ دے دی جائے گی اور آپ کو سپیشل گھاڑیوں بھی کر کے دیں گے آپ کو روانہ کر دیں گے دوسرا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ہوتلز ہیں وہ شالی مار ہوتل اور وہ اچھے اچھے ہوتل ہیں رہویٹ پینڈی سلام بھاگ کے لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ کی تو گورنمنٹ کی جو آئسولیشنز ہے مطلب جو ہے وہ کوئی ہوسٹل ہیں اور کوئی یونیورسٹی کی ہوسٹل ہیں اس طرح کا تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پھر اتیاری تدابیت تھوڑی کام ہوگی تو میں پریفر کروں گا تین ازار اگر آپ کو دو دن بھی رکھتے ہیں یا تین دن بھی رکھتے ہیں تو نو ازار کوئی بڑی چیز نہیں ہے لہٰذا آپ زیادہ در کوشش کریں کہ پرائیویٹ کرنٹینوں کو چیز کریں تاکہ آپ جب دوبارہ سے اپنی فیملی کے ساتھ ملیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو فرنڈ یہ تھا طریقہ لیکن اگر آپ اور دوسرا اگر آپ نے کن لوگوں کو لے کے جائیں گے اور کن لوگوں کو نہیں لے کے جائیں گے اچھا جن لوگوں کے ویزے ختم ہو چکے ہیں پہلی بات بتاؤں ہوں کہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ آف یو اے ای نے بڑا زبردست قسم کا سٹیپ لیا ہوا ہے کہ اکتیس تاکہ انہوں نے سب ویزے آگے کر دی ہیں تو وہ ہمارے لیے بڑی زبردست نیوز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کن کا ہے جو لوگ بیمار ہیں جو لوگ مزور ہیں یا جو لوگ بڑے ہیں یا وہ لوگ جو خوات فیملی کے ساتھ وہ پرائیگنٹ ہیں ان لوگوں کو زیادہ یہاں نکال رہے ہیں یا پھر وہ قیدی جو جیل میں تھے اور وہ نکال رہے ہیں پریٹی ان کے ہوگی اس کے بعد ان لوگوں کی ہوگی جو ڈیلی بیس پہ میل کریں گے اور پاکستانی کنسولیٹ پہ یہ آپ کی سکرین کے سامنے نمبر بھی آ رہا ہے آپ اس پہ آپ ڈیلی بیس پہ کال کریں یا تو آپ کا نمبر پریٹی پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویزٹ بھی آپ کرنا چاہے تو کر لیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ویزٹ کرنا کوئی مقصد ہوگا آپ کا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو لائی پسند آتی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اپنے چینل پر اس طرح کی اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور اچھے چی خبریں دیتے رہتے ہیں اچھے چی نیوز دیتے رہتے ہیں جڑے رہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ناکی بار